محترم سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے خدمت میں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے شادی صدہ حضرات وہ ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ہم بستری کے لئے جاتے ہیں اس وقت تو نفس کے اندر تناؤ صحیح رہتا ہے ٹائٹنی سختی صحیح رہتی ہے اور جیسے ہی ہم ہم بستری کرنا شروع کرتے ہیں فوراں ہی چپ چپا پانی چھوڑ جاتا ہے اور ڈھیلا پن آنے لگتا ہے اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جیسے ہی ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تناؤ وغیرہ سب سے ہی آتا ہے پھر اس کے بعد میں جیسے ہی ہم بستری کرنے کے لئے جاتے ہیں پیشاب لگنے لگتا ہے اور جب پیشاب لگنے لگتا ہے پیشاب کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر بہت ٹائم تک تناؤ ہی نہیں آتا ہے نہ سے بلکل سست پڑ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے جو ہے میں ایک ایسا نسخہ دینے کے لئے جا رہا ہوں جس سے کہ انشاءاللہ تبارہ کے بطالہ یہ دکت ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی دیکھیں کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو ازگند لینا ہوگا بیس گرام سونٹ یہ آپ کو لینا ہوگا بیس گرام موسلسیا یہ آپ لے لیں بیس گرام ستاور یہ آپ لے لیں بیس گرام یہ آپ کا نسخہ ہو گیا اب اس کے جو بنانے کی ترقیب ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادویہ کو اچھی طریقے سے باریک کوٹ پیس کر صفو بنا کر رکھ لیں سمجھے اور اس کے جو کھانے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ ہم بستری کا ارادہ کریں ٹھیک ہے جب بھی آپ کا من ہو ہم بستری کرنے کا تو ہم بستری کرنے سے دو گھنٹے پہلے ایک چھوٹا چمچ چائے والا ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ میں استعمال کر لینا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے ٹائٹنس برقرار رہے گی سختی بہت ٹائم تک رہے گی اور یہ ویریے کو منی کو گاڑھا کرے گا اور دوران مباشرت آلہ تناسل میں خوب سختی پیدا کرے گا سمجھے گا لوسپن ڈھیلاپن نہیں آنے دے گا دوران مباشرت اس کی یہ خاصیت ہے اس نے اس کے کی تو ایک بار آپ ضرور اس کو استعمال کریں اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے